دو ہزارہ میں ٹیسٹ سپیس ٹیلیسکوپ کا لانچ کیا گیا اس ٹیلیسکوپ کا مقصد ہلا میں ایسے سیاروں کو فائنڈ کرنا ہے جو ہماری زمین جیسے ہوں اور وہ اپنے سٹار کے ہیبیڈے برزون میں آتے ہوں جیسے ہماری زمین سورج کے ہیبیڈے برزون میں موجود ہے ہیبیڈے برزون کے بارے میں آپ ناسا کی ویب سائٹ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں اصل میں ہیبیڈے برزون کسی بھی سٹار کی ایسی جگہ ہوتی ہے یہاں نہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور نہ بہت کم مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ ہماری زمین سورج کے ہیبیڈے برزون میں آتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پانی لیکڈ فارم میں موجود ہے اگر ہماری زمین سورج کے زیادہ قریب ہوتی تو زمین کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جانا تھا جسے پانی فاپ بن کر اڑ جاتا لیکن اگر یہ سورج سے بہت زیادہ دور ہوتی تو زمین کا ٹمپریچر بہت کم ہو جاتا جسے پانی برپ بن جاتا لیکن ہیبیڈے برزون میں ہونے کی وجہ سے ہماری زمین پر پانی نہ فاپ بنا اور نہ جم سکا بلکہ لیکڈ فارم میں رہا جس کی وجہ سے ہماری زمین پر لائف موجود ہے اسی لیے یہ ٹیلیسکوپ ایسے سیار کو فائنڈ کر رہا ہے جو اپنے ستار کے ہیبیڈے برزون میں موجود ہوں اس نے جنوری دوہزار تیس میں ایک ایسا سولو سسٹم فائنڈ کیا جس کا نام پی او آئی سیون ڈبل زیرو رکھا گیا اس سولو سسٹم میں چار سیارے موجود ہیں جن میں ایک کا نام پی او آئی سیون ڈبل زیرو بھی ہے اس کا سائز زمین کے سائز کے نائنٹی پرسنٹ حصے کے برابر ہے یعنی اس کا سائز لگ پر زمین کے برابر ہے لیکن یہ اپنے ستار کے بہت زیادہ قریب موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے یعنی یہ سیارہ اپنے سٹار کے ہیبری برزون میں نہیں ہے اسے آگے تی او آئی سیون ڈبل زیرو سی یادہ ہے اس کا سائز زمین سے ٹو پانڈ فائف گنا زیادہ پڑا ہے لیکن یہ بھی اپنے سٹار کے ہیبری برزون میں موجود نہیں ہے ان دونوں سیارے کو سٹڈی کرنے کے بعد سائنسان اس کے تیسرے سیارے تی او آئی سیون ڈبل زیرو ای کو سٹڈی کرنے لگے اس دنوں کے سٹڈی کے بعد وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یہ سیارہ اپنے سٹار کے ہیبری برزون میں موجود ہے اس کی ہیبری ٹی بیلٹی کو چیک کرنے کے لیے اسے کئی دنوں تک سٹڈی کیا گیا اور پھر پبلیکلی انونس کیا گیا کہ تیسر نے ایک ایسا سیارہ فانڈ کر لیا ہے جو اپنے سٹار کے ہیبری برزون میں موجود ہے ہیبری برزون کا مطلب ہے کہ وہاں پانی ہو سکتا ہے مزید سٹڈی کرنے سے انہیں پتا چلا کہ اس کا سائز زمین کے سائز کے نائنٹی فائی پرسن حصے کے برابر ہے یعنی اس کا سائز زمین کے سائز کے بہت زیادہ برابر تھا جس کی وجہ سے اسے ارث ٹو پائنٹ زیرو کہا جانے لگا اس کے بعد جب اس سولو سسٹم کے آخری سیارے ٹی او آئی سیون ڈابل زیرو ٹی کو سٹڈی کیا گیا تو یہ بھی اپنے سٹار کے ہیبری برزون میں موجود تھا اور اس کا سائز بھی زمین کے سائز کے برابر ہی تھا یعنی ٹی ایس نے ایک ہی سولو سسٹم میں دو ہیبی ڈابل سیارے فائنڈ کر لیے جو ناسا کے لیے بہت پڑی ڈسکوری تھی ہیبی ڈابل زن میں ہونے کی وجہ سے اور سائز میں زمین کے برابر ہونے کی وجہ سے ان کو ارث ٹو پائنٹ زیرو کہا جانے لگا یہ بات میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں سیارے جس سٹار کو آربیٹ کرتے ہیں وہ ایک ریڈ ڈوا سٹار ہے سٹار کا سائز بہت چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہیبی ڈابل زن اس کے بہت زیادہ قریب موجود ہے ہیبی ڈابل زن کی دوری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری سمین سورج کے ہیبی ڈابل زن میں رہتے ہوئے سورج کا ایک چکر تین سو پینسٹ دنوں میں کمپلیٹ کرتی ہے جبکہ یہ دونوں سیارے اپنے سٹار کے گیل اپنا ایک چکر اٹھائیس اور سینتیس تینوں میں کمپلیٹ کرتے ہیں یعنی یہ دونوں سیارے اپنے سٹار کے ہیبی ڈابل زن میں ہونے کی وجہ سے سائنس دن کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہاں پانی موجود ہے لیکن یہ ہم سے ایک سو لائٹیئر تور موجود ہیں اور ان کا سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان دونوں سیاروں کے ایٹموسفیر کو سٹیڈی کر پانا بہت زیادہ مشکل ہے جس کی وجہ سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان دونوں سیاروں کے اندر کیا ہے اس لیے ان دونوں سیاروں کو ایک بار پھر سے شیم سپیس ٹیلیسکوپ سے سٹیڈی کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر موجود چیزوں کے بارے میں جان پائیں لیکن ایک ہی سولر سسٹم میں دو ہیبی ڈابل سیاروں کا ملنا اور ان کا سائز زمین کے بہت زیادہ بڑا بڑا ہونا بہت بڑی ڈسکوری ہے اس کے بعد پاتھ کرتے ہیں کیپلر 138C اور کیپلر 138D کی ان دونوں کا سائز ہماری زمین سے بڑا ہے اور یہ دونوں سیارے اپنے سٹار کے ہیبی ڈابل زون میں آتے ہیں ناسا نے کہا ان دونوں سیاروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں سیارے پانی کو خارش کر رہے ہیں پہلے کیپلر 138C کی بات کرتے ہیں یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب موجود ہے جس کی وجہ سے اس پر بہت کرم پانی موجود ہے جبکہ اس کا دوسرا سیارہ کیپلر 138D اپنے سٹار سے تھوڑا دور موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا پانی تھوڑا کم گرم ہے یہ دونوں سیارے سائز میں تو ہماری زمین سے بڑے ہیں لیکن ان کا ماس زمین کے ماس سے کم ہے کیونکہ یہاں پانی ہی پانی موجود ہے اس پانی کی گہرائی 2000 کلومیٹر ہے جبکہ ہمارے سمندر کی گہرائی 11 کلومیٹر ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں سیارے پر پانی کتنا زیادہ ہو سکتا ہے اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پانی موجود ہے تو وہاں لائف بھی ہو سکتی ہے ابھی اس چیز کے بارے میں سانسان کو کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں وہاں کوئی سپیس کراپ بھیجنا پڑے گا اس کے بعد ہی ہمیں پتا چل پائے گا کہ وہاں لائف ہے یا نہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ان دونوں سیاروں کا پانی بہت زیادہ گرم ہے اس لئے وہاں ایسی لائف ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ گرم پانی میں رہنے کی عادی ہو لیکن یہ سیارہ ہم سے اتنی زیادہ دور ہے کہ وہاں پہنچنے میں ہمیں کروڑوں سال لگ جائیں گے یعنی ہم کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ پائیں گے اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے جب سٹار کی روشنی ان دونوں سیاروں کے پانی پر پڑتی ہے تو وہ پانی پھاپ بن کر اڑ جاتا ہے جسے وہاں ایک دینس ایٹموسفیر بن رہا ہے لیکن سائنسان اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ایٹموسفیر سے پارش ہوتی ہو لیکن سائنسان اس کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے اسی لئے ان دونوں سیاروں کو جیم سپیس ٹیڈسکوپ سے سٹیڈی کیا جائے گا جو اس کے ایٹموسفیر کو سٹیڈی کر کے یہ پتہ لگائے گا کیا سچ میں اس کا ایٹموسفیر دینس ہو رہا ہے اور کیا وہاں پر ایسے ایلیمنٹس ہیں یا ایسی گیسیز ہیں جو لائف کا ثبوت دیتی ہوں اس کے بعد ہی ہم اس کے بارے میں اچھی طرح جان پائیں گے اس کے بعد بات کرتے ہیں کیپٹر ٹین پی کی یہاں پانی نہیں بلکہ لاوی کے سمندر بہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے جہنمی سیارہ پی کہا جاتا ہے یہ ہماری زمین سے چھے سو پچاس لائٹیر دور موجود ہے یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹمپریچر پندرہ سو ڈگری ہے جو کسی جہنم سے کم نہیں ہے اتنا زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے اس کی سطح نے پیگلنا شروع کر دیا ہے اس کا ماز ہماری زمین سے پانچ کنا زیادہ ہے اس پر بہت زیادہ لوہا موجود ہے اور بہت زیادہ ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے یہ لوہا پیگل چکا ہے دور سے دیکھنے پر یہ ہمیں ایک روشن لال کلر کا دکھائی دیتے کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے اسے جہنمی سیارہ کہا جا رہا ہے جو سچ میں کسی جہنم سے کم نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں پی ایس آر چیون سیون ون نائن ون فور دری ایٹ بی کی جو ہماری زمین سے چار ہزار لائٹیل دور موجود ہے یہاں ہر طرف بہت زیادہ کاربن موجود ہے اور یہاں کی گریوٹی اور پریشر بہت زیادہ ہے جب بہت زیادہ پریشر کاربن کے ایٹمز پر بڑھتا ہے تو وہ ٹائم اٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس سیارہ پر ہیروں کی پارش ہوتی ہے ویسے آپ کو ان سبھی سیاروں کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمرس کر کے ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آج کی یہ ایمیزنگ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے پر آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں ایک اور شاندر ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں ملتے ہیں